مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں اصل میں پورا اسلام میں داخل کیسے ہوگا انسان آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ بائی بون مسلمان ہیں پیدائیشی مسلمان ہیں کچھ رسومات کی حد تک تو سب لوگ ہی اسلام کو فالو کر رہے ہیں لیکن اس سے ایک سٹیپ آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے اسلام کو اوڑنا بچھونا بنانے کے لیے تیار نہیں ہے ایک خوف ہے لا شعور میں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لوگ کہیں گے یہ پروفیشنل مولانا بن گیا یہ تو لوگ اسلام کی طرف نسبت کو تو پسند کر لیتے ہیں جو مسلم ہیں لیکن انگلیاں اٹھیں کہ یہ پروفیشنل مسلم ہیں یہ تو مولانا لگ رہا ہے یہ تو مذہب پریکٹیسنگ مسلمان ہیں اس تانے کو لوگ جو ہمارا ایک لبرل طبقہ ہے وہ برداشت نہیں کرتا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو چیز آپ دنیا میں برداشت نہیں کر رہے آخرت میں اس کی طرف نسبت کو پھر کیسے پسند کرو گے آپ یعنی آپ یہ دنیا میں نہیں چاہتے کہ میری طرف لوگ اشارہ کر کے کہیں کہ یہ پریکٹیسنگ مسلم ہے یہ جس کو آج کی زمان میں کہا جاتا ہے مولانا ٹائپ کا آدمی ایک تو مولانا ہوتے ہیں جو مدرسوں میں ہم جیسے لوگ فارغ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں مولانا ٹائپ کے جیسے یہ بیٹھے ہیں آج تو پورے مولانا ہے میرا خیال یہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹوپی رکھی ہوئی ہے داڑی ہے یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں بغیر ٹوپی کے لیکن بہارال داڑی ہے ان کی یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں مولانا ٹائپ کا تو لوگ نہیں چاہتے کہ ہم دیکھنے میں مولانا ٹائپ کے لگیں ایک زمانہ تھا لوگ یہ چاہتے تھے ہم لگیں دیکھنے میں جب مسلمانوں کی حکومتیں تھی ریاستیں تھی اسلامی خلافت تھی تو اس وقت عزت دینداروں کی زیادہ تھی میں آپ حیران ہوں گے کہ فقہائے کرام نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے ماضی میں کہ داڑی سفید کرنا جائز نہیں ہے آپ حیران ہوں گے داڑی کالی کی جاتی ہے سفید کہاں کی جاتی ہے لیکن اس زمانے میں لوگ داڑی سفید کر لیتے تھے وجہ کیا ہے کہ سفید داڑی والوں کی عزت بہت تھی جو ایجڈ لوگ تھے بوڑھے لوگ تھے ان کی عزت بہت زیادہ تھی لوگ کہتے تھے یہ مچور ہیں ان کی عش بڑھ گئی ہے ان کا تجربہ زیادہ ان کا تقویہ نیک عمل زیادہ ان میں مچورٹی پیدا ہو گئی ہے وہ میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ہو تو بھی عزت زیادہ عالم دین ہو تو بھی عزت زیادہ کوئی حکیم ہو تو بھی عزت زیادہ یہ مچور ہو گئے ہیں ایک بزرگی ہے ان کے اندر یہ دعا کریں گے دعا قبول ہوگی یہ دم کریں گے دم آدم ہو جائے گا تو سفید داڑی والے کی مسلم سوسائٹی میں عزت ادنی تھی کہ لوگوں نے اپنے آپ کو بزرگ شو کرنے کے لیے داڑیوں کو کیا کرنا شروع کر دیا تھا سفید تو میں آپ سے اس کر رہا ہوں کلچر کلچر جو ہے نا جس کو عزت دار سمجھنا شروع کر دے تو لوگ ویسا بننے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں اور کلچر جس کو کم تر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کلچر بڑی عجیب چیز ہے بعض دفعہ یہ صحیح لے کے جا رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ غلط لے کے جا رہا ہوتا ہے بعض دفعہ صحیح بھی لے جا رہا ہوتا ہے کلچر ایسی عجیب چیز ہے آج کل انگلیش آنا پڑا لکھا ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے اور بعض دفعہ اردو نہ آنا نیک ہونے کی علامت ہے کتنے ہائی پروفائل ایڈوکیٹڈ ہیں اردو ہی نہیں آتے حالانکہ پیدا یہاں ہوئے اردو سپیکنگ میں رہے بہت پڑے لکھیں ان کو اردو نہیں آتے تو یہ تو اس کی علامت ہے کہ اوپر سے بھی خالی ہے یعنی ایک آدمی جس زبان میں رہتا ہے وہ تو آئی جاتی ہے نا دائیں بائیں سے سن سن کے وہ بھی نہیں آرہی اس کا مطلب اس کا تو چیمبر بھی خالی ہے اوپر سے لیکن اس کو کیا سمجھا جا رہا ہے فخر آپ کتنی الٹی بات انگلیش میں کہہ دیں مان لیں گے لوگ اس کو بڑا لکھا آدمی بہت سے مذہبی اسکولر اس چیز کو کیش کراتے ہیں بعض سو فیصد غلط ہوتی ہے لیکن چند انگلیش کے الفاظ استعمال کر کے وہ یہ بھرم دیتے ہیں کہ یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں حالانکہ وہ بہت سو فیصد غلط ہوتی ہے اچھا میں چونکہ دنیا میں ہر طبقے سے ملتا ہوں میں ایسے ایسے ٹائپ کے لوگوں سے ملا ہوں نا کہ آپ حیران ہو جائیں کہ اس ٹائپ کی بھی دنیا میں لوگ پائی جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جن کو بہت اچھی انگلیش آتی ہے نا وہ اردو میں بات کرتے ہیں یہ اکثر میں نے دیکھا ہے یعنی یہ اردو لوگوں میں بیٹھے ہوں گے اور جن کو بہت اچھی نہیں آتی وہ انگلیش میں بات کی کوشش کرتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے وہ بلا وجہ دولت کو اڑاتے نہیں ہیں جو جدی پشتی مالدار ہوتے ہیں جس کے پاس نیا نیا پیسہ آتا ہے وہ دولت شادی بیعہ کے موقع پہ بہت زیادہ اڑاتا ہے یہ ایک انسان کی ایک نفسیات ہے کیونکہ وہ اس میں فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے جو جدی پشتی مالدار ہیں انہوں نے تو دولت دیکھی ان کو شو مارنے کی ضرورت ہے نہیں جو کبھی کبھی اونٹ لے کے آتے ہیں وہ ویلوگ بھی بناتے ہیں بچوں کو اونٹ پہ بٹھا کے سواری جیسے ہم فرس ٹائم لے کر آئے نا اب ہر سال اگر لاتے رہے ہیں پھر تھوڑی بلائیں گے ویلوگ پھر تھوڑی بچوں کو بٹھائیں گے تو کبھی یہ ویسے ہی شوک کے طور پر ہوتا ہے کبھی یہ ایک دھرک ہوتی ہے انسان میں شو مارنے کی کہتے ہیں نیا نیا پیسہ آیا ہے سنا ہوگا نا یہ اترانہ شروع کرتے کوئی آدمی تو کیا کہتے ہیں یار پیسہ اس کے پاس نیا نیا آیا ہے اچھا یہ جن کو تھوڑی تھوڑی انگلیش آتی ہے پوری نہیں آتی یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو ایسا نہ پوری آتی ہو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے ایک آدمی نے کسی زان ہے کہ تجھے انگلیش آتی ہے اس نے کہا ہاں آتی ہے اس نے کہا پھر اردو میں ہی بات کر ٹھیک ہے نا پھر اردو میں ہی بات کرتے ہیں کسی بھی زبان کا آنا یہ بہت اچھی بات ہے انگلیش تو ایک بین الاقوامی زبان ہے اور انگلیش کا نہ آنا میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک عیب ہے یہ کوئی خوشی یا فخر کی بات نہیں ہے زبانیں تو جتنی آ جائیں اچھا ہے نا لیکن ہر چیز کو اس کا حق دینا چاہیے یہ بات سمجھنے کی ہے جس کی جتنی ویلیو ہے اس کو اس کی ویلیو سے بڑھانا نہیں چاہیے زبان آنے سے ایک پیریئر ختم ہوتا ہے رکاوٹ ختم ہوتی ہے آپ اپنی بات دنیا تک پہنچا سکتے ہیں یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں جن کو اللہ نے بہت علم دیا لیکن وہ اپنی بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے ان میں سپیکنگ پاور نہیں ہے تو کیا مطلب وہ علماء بیکار ہیں مازاللہ ان کے علمیت سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا لیکن جب وہ کسی چیز پر ریسرچ لکھتے ہیں تو وہ حق ادا کر دیتے ہیں ان کی کتابیں ہیں ان کی تحقیقی مقالے ہیں ہندوستان میں علماء جو گزرے ہیں بڑے بڑے پائے کے علماء گزرے ہیں آپ ان کے تحقیقی مقالے پڑھیں انسان حیران ہو جاتا ہے انگلیش نہیں آتی تھی ان کو تو لوگ ان کو عالم نہیں سمجھتے مورانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ گجرانوالا کے آپ ان کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں پنجابی سپیکنگ تھے بات چیت میں بھی پنجابی لب و لہجہ ہو سکتا ہے کوئی ان سے ملے تو کہے کہ شاید ان کے پاس علم نہیں ہے کئی بار دورہ تفسیر مکمل کیا انہوں نے آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ایک صفحہ جو انہوں نے لکھا ہوگا اس میں مہینے لگے ہوں گے مہینے اتنی ریسرچ کیا دنیا جانتی ہے ان کو سوائے چند مذہبی تفقیے کے لوگوں کے لوگ نہیں جانتے ان کو لوگوں کے ذہن میں علم کا ایک اور ہی کانسیپٹ ہے ان کی کتابیں ضرور پڑھیں یاد رہے گا مورانا سرفراز خان صفدر صاحب لیکن اردو ذرا گاڑی ہے ان کی جب وہ کسی چیز پر ریسرچ کرتے تھے تحقیق کرتے تھے تو کتاب کا ریفرنس دینے کے لیے اصل کتاب لازمی دیکھتے تھے وہ ہمارے یہ ہوتا ہے نا کہ فلاں نے فلاں کتاب پر لکھا ہے تو وہ فلاں کتاب منگواتے تھے انہیں پتا چلا کہ یہ کتاب دنیا میں ترکی کے فلاں لائبریری میں ہے تو بندے کو بھیجا جہاز سے جاؤ فلاں جگہ یہ کتاب تلاش کر کے صفحہ کھول کے مجھے بتاؤ کہ یہ عبارت لکھیوی ہے یا نہیں ہے اس طرح سے کتابیں لکھتے تھے وہ عوام میں مشہور ہونا ایک الگ چیز ہے اسپیکنگ پاور کا آنا ایک الگ چیز ہے اور علم کا ہونا ایک الگ چیز ہے جس شعبے سے متعلق آپ تحقیق کرنا چاہ رہے ہو تو اس شعبے کے ماہرین کی کتابوں سے آپ کو فائدہ اٹھانا پڑے گا اس کے بغیر آپ اس شعبے میں ترقی نہیں کر سکتے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آج کل بلکل فارغ ترین لوگ انگلیش کے چند ایک جملے استعمال کریں گے بھرم میں لانے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیا ہیں پڑے لکھے پیچھے سے کیا ہوں گے بلکل خالی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اسکولر انگلیش استعمال کر رہا ہے آپ میری تقریح اس پر فٹ کرتے ہیں کہ یہ فارغ آدمی ہیں ان میں پڑے لکھے بھی ہوتے ہیں میرا مقصد ہے صرف پڑا لکھا ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ انگلیش میں اپنی بات کر رہے ہیں اتنا کافی نہیں ہے پہلے نالج ہونی چاہیے آپ کے پاس دیکھیں گاؤں دہاتوں میں اردو کی ویلیو ہے ہمیں یاد ہے ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ ان کے دادا لاہور سے کراچی آئے پرانی بات ہے نائنٹین سکسٹی یا سکسٹی فائف کی تو لاہور جا کے کہنے لگے کہ کراچی کا بچہ بچہ پڑا لکھا ہے اردو میں بات کرتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات اس وقت اردو استعمال کرنا پڑا لکھا ہونے کی بولو دلیل تھی علامت تھی کہ اردو بول رہا ہے ہم سرگودہ جایا کرتے تھے بچپن میں ہمارے بھائی بتا دے کرتے تھے کہ پولیس والے نے اگر روک لیا آپ کو آپ اس سے اردو میں بات چیز شروع کر دیں تو وہ چھوڑ دیتا تھا بچہ شریف لگ رہا ہے کیا لگ رہا ہے پڑا لکھا لگ رہا ہے اور شریف لگ رہا ہے ہم بھی جایا کرتے تھے ہمیں یاد ایک دفعہ ہمارے گھر وہاں ہمارے نانا کا گھر تھا تو وہ مجھے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا روٹیاں تن نور پہ نا کہ کھانا پک رہا ہے جاؤ روٹیاں لے آؤ میں گیا تن نور پہ میری عمر تیرہ سال چودہ سال ہوگی میں نے جا کے کہا کہ مجھے دس روپے کی روٹیاں چاہیئے بیس روپے کی روٹیاں چاہیئے صاف اردو میں نے استعمال کی تو سب مجھے مڑ مڑ کے دیکھنے لگے کہ اتنی تمیز سے روٹی مانگنے کی کیا ضرورت ہے بھائی آپ تمیز کی زبان ہے نا اردو وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ عورت تھی جو کوئی دہاتی عورت تھی وہ تندور پہ روٹیاں بنا کے بیچ رہی تھی وہ بھی مجھے دیکھنے لگی کہ وڑا پتہ نہیں کوئی کراچینو منڈا آیا ہے کہ وڑی تمیز سے بات کر رہا ہے جیسے کوئی معاشرتی علوم کا پیپر حل کر رہا ہو یہاں بیٹھ گئے میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے دس روپے کی روٹیاں دے دیئے یا بیس روپے کی یا جو بھی وہ زمانے میں ریٹ تھے تو وہ سب مجھے دیکھ رہے تھے ہس بھی رہے تھے کہ یہ کس اسٹائل میں بات کر رہے بھائی ہے اتنی تمیز روٹیاں لینے کوئی رشتہ لینے آئے ہو کیا بڑی عزت تھی اردو کی زبان ایسی ہے اصل میں بڑی خوبصورت زبان ہے لیکن اردو دانوں نے اس کی قدر نہیں کیا اور کمال کی بات ہی ہے کہ اردو میں اردو پہ پنجاب میں کام زیادہ ہوا ہے پنجابی قوم نے اردو کو زیادہ پروموٹ کیا ہے آپ جتنی لغات اٹھا کے دیکھ لیں ایڈشنری کی کتابیں وہ پنجاب والوں میں ملیں گی بڑے بڑے شائر آپ کو کام ملیں گے پنجاب میں علامہ اقبال نے اردو کو کتنی ترقی دی وہ تو پنجابی تھے خیر اب یہ میں اردو کے فضائل تو میں بیسیوں تفاہ بیان کر چکا ہوں ابھی یہ موضوع نہیں ہے ابھی تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کا کلچر میں جس کو عزت سمجھا جاتا ہے لوگ اس کو عزت سمجھنا شروع کر لیتے ہیں جس کو زلت سمجھا جاتا ہے لوگ اس کو زلت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کبھی انشاءاللہ موقع ملے لنا ٹوٹل اے ٹو زیٹ اردو کے فضائل پر بیان کروں گا مزا نہ آئے پیسے واپس مزا نہ آئے پیسے واپس اردو ہے کیا اور کیسے ہم نے اس کے ساتھ ناقدری کی ہے زبانیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں اور زبانوں سے پورا کلچر چینج ہو جاتا ہے دیکھو جس قوم جو کلچر ہوگا نا اس کا اثر اس کی زبان میں آتا ہے قوم تہذیبی آفتہ ہوگی تو زبان کیا بن جائے گی تہذیبی آفتہ اردو زبان مغل بادشاہوں کے دور میں ان کے درباروں میں بنی ہے یہ ترقی کیے اس نے تو بادشاہوں کا جو ایچیٹیوٹ ہوا کرتا تھا نا تمیز والا ہوتا ہے بادشاہوں کا تمیزی والا ہوتا ہے بادشاہ کبھی شہزادے سہیتے بات کرتے ہیں دفعو یہاں سے بے غیرت اس معذرت کے ساتھ ممبر بے گالیاں دینا مقصد نہیں ہے بادشاہ لوگ اس طرح بات کرتے ہیں بادشاہ کو تو بادشاہوں والا اسٹائل ہوتا ہے نا زلے سبحانی آپ ذرہ تک کھائیں گے کہ بریانی ہمارے گھر میں جب گھر والوں نے پوچھنا ہو کہ آپ کیا کھائیں گے مختلف اسٹائل ہیں پوچھنے کے بادشاہوں کے ہاں وہی زلے سبحانی کیا چلے گا زردہ کے بریانی تو خیر وہ اسٹائل ہوتا ہے بادشاہوں کا نہیں بھی ہوتا آج کل نہیں ہوتا لیکن پہلے زمانے میں بہت ہوا کرتا تھا لشکر اردو کہتے ہیں لشکر کو ترکی زمان کا لفظ ہے تو لشکر تو ہندوستان میں دنیا کی بہت ساری قومیں جمع ہوئی ہیں تو ان قوموں کے جمع ہونے سے ایک زبان وجود میں آئی ہے چونکہ گورمنٹ کا بادشاہوں کا تمام لشکروں سے تعلق تھا نا تو وہ جو زبان ایک وجود میں آئی ہے اس کو سب سے زیادہ ترقی ملی ہے بادشاہوں کے محلات میں میں نے برما میں جو بہادر شاہ زفر آخری بادشاہ تھا اس کی شاعری دیکھی یہ لکھی ہوئی بادشاہ بہت بڑا شاعر تھا کیا شاعری تھی اس کی آپ حیران ہو جاتے ہیں تو جو قوم جس کی زبان ہوتی ہے بالاخر وہ کلچر اس کی زبان میں آتا ہے تو اگر آپ وہ زبان سیکھتے ہیں تو آپ بھی اسی تہذیب میں ڈھل جاتے ہیں اور اگر آپ اس زبان سے رشتہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تہذیب آپ سے آہستہ آہستہ ختم میں سندھ کی کسی بڑی یونیورسٹی میں تھا تو وہاں جو وائس چانسلر تھے انہوں نے مجھے بلائیا سندھی سپیکنگ تھے بہت ایجوکیٹڈ ما شاہ اللہ انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم کراچی جایا کرتے تھے تہذیب سیکھنے کے لئے بچپن میں ہمارے والدین کہتے تھے کراچی کے اسکولوں میں پڑھو وہاں کیا سیکھ کے آگے حالانکہ ان کی سندھی خود ایک بڑی میٹھی زبان ہے مٹھاس سندھی زبان میں بہت زیادہ ہے لیکن تہذیب کس میں ہے تو کہنے تہذیب سیکھانے کے لئے یہ کہاں بھیجا کرتے تھے کراچی کے اسکولوں میں میں نے کہا انکل کس طرح ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کراچی کے اسکول اور تہذیب استغفراللہ میں تو مجھے تو الٹی آنے لگی سنکے کراچی کے اسکول اور کیا سکھا رہے ہیں اب کے حالات دیکھ تو کیا ہوگا یہ لگایا ہی نہیں ہے تو میں نے کہا انہوں نے کہا کہ دیکھیں کراچی میں یہ سکھایا جاتا تھا کہ ہاں نہیں بولنا کیا بولنا ہے جی بولنا ہے ادھر آؤ یہ نہیں ہمیں ٹیچر ہماری جو ٹیچرز ہی وہ پڑھاتی ہیں نہیں بولتے ہیں ادھر آؤ نہیں بولتے ادھر آئیے کیا کہتے ہیں ادھر آئیے بیٹھئے جائیے کھائیے آئیے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے دفع ہو جائیے تو کہہ رہے ہیں بڑے تمیز کا بچہ بن کے آتا تھا جو کراچی کا پڑھا ہوتا تھا یہ ونس اپونا ٹائم کی بات کر رہا ہوں ایسا نا وہ تمیز کے لئے کراچی میں سکولوں میں آپ بچوں کو داخل کروانا شروع کر دیں ابھی نہیں ہیں ابھی تو گھٹکے پان اور ما شاء اللہ جو بھی حساب چل رہا ہے وہ آپ کو بتائے کیا ہو رہا ہے ہمارے لیڈروں نے الحمدللہ ایسا بیڑا غرق کیا ہے تہذیب کی بھی ایسی کی تہسی کر دی اور جن کو ہم نے لیڈر بنایا انہوں نے کیا ہے سب کچھ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ سب کو بتائے وہ راہت اندھوری کہا کرتے تھے نا میں نے کہا انڈیا میں پولیس کے خلاف ایک شائری کی کہ پولیس چور ہے تو پولیس والا نے بلایا کہ تم نے ہم کو چور بول دیا تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھئی وہ میں نے پولیس کو کہا ہے آپ کی پولیس کو تھوڑی کہا ہے اور انہوں نے کہا پتہ نہیں کہ دنیا کو کونسی پولیس چور ہے سب سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے تو یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش تقریباً تینوں کا ایک ہی حال ہے لیکن ہماری پولیس چور کیونکہ پولیس والے بھی بیان سنتے ہیں بھائی نہیں ہے وہ چور